بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو اینیش لیکچورز گروپ تیوری جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے لانس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ گروپ کیا ہوتا ہے گروپ جو ہے وہ ایک سیٹ ہوتا ہے اور اگر وہ سیٹ چار ایکزیمز کو سیٹسفائی کر لیتا ہے چار پروپرٹی سیٹسفائی کر لیتا ہے تو وہ ایک گروپ کہلاتا ہے پھر ہم نے اس کی ایکزمپلز دیکھی تھی ون بائی ون ہم نے تمام پروپرٹیس کو پڑا تھا اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہر پروپرٹی کو کس طرح سے کسی بھی سیٹ کے اوپر چیک کروایا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ سیٹ اس کو سیٹسفائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہر ٹائپس آف گروپ آپ کے پاس جو گروپ کی مینڈ دیفینیشن ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کر کے یا کچھ چیزیں نکال کے ہم لوگ اس کی ٹائپس جو ہے وہ کنسٹرکٹ کر دیتے ہیں ہمارے پاس کافی ساری ٹائپس ہے گروپ کی لیکن جو مینڈ ٹائپس ہیں ہمارے پاس وہ چار ہیں جن میں سے فرچ جو ہے وہ گروپوئیڈ ہے اب گروپوئیڈ کیا ہوتا ہے گروپوئیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ لیٹ جی بھی اینی سیٹ ٹھیک ہے اب دیکھیں لیٹ جی جو ہے وہ کوئی بھی سیٹ ہے اور ہم بات گروپ کی کر رہے ہیں ہم نے اس کو جی سے ریپیزنڈ کیا ہے یہاں پہ ہم کوئی بھی الفیبیٹ یوز کر سکتے ہیں بات کس کی اور یہ گروپ کی ہم نے یہاں پہ جی یوز کیا ہے یہ کوئی بھی سیٹ ہے اور اس کے ساتھ ہم صرف ایک ہی بائنری اپریشن کو ڈسکس کریں گے یا تو وہ ملٹیپلیکیشن ہوگا یا تو وہ اڈیشن ہوگا ایک ساتھ دو یا دو سے زیادہ جو ہے یہاں پہ بائنری اپریشن جو ہے وہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے فرسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے ساتھ صرف ایک ہی کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس بائنری اپریشن ہونا چاہیے جس کے رسپیکٹ ہم ساری پرپرٹیز کو چیک کریں گے then if g satisfy اگر ایک ہی بائنری اپریشن ہوگا اور وہ g جو ہے وہ جو سیٹ ہے اگر وہ کلویو لاؤ کو سیٹسفائی کرے گا تب ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے گروپ آئیڈ ہے اس کا مطلب کہ گروپ کی جو چار پرپرٹیز ہیں ان میں سے اگر فرسٹ والی پرپرٹی کوئی بھی سیٹ سیٹسفائی کر جاتا ہے تو وہ کیا بن جائے گا گروپ آئیڈ بن جائے گا صرف فرسٹ پرپرٹی جو کہ کیا ہے یہاں پہ جو کلویو لاؤ تھا وہ کیا تھا کہ لیٹ ہم نے کر لیا کوئی بھی ایلیمنٹ ہے اس سیٹ کے دن اسی سیٹ کے دو ایلیمنٹ کا ہم لوگ بائنری اپریشن کروائیں وہ بائنری اپریشن کون سا ہوگا جس کے رسپیکٹ ہم لوگ اس گروپ کو چیک کر رہے ہوں گے اس سیٹ کو چیک کر رہے ہوں گے تو اگر ہم ان کا بائنری اپریشن کروائیں تو جو آنسر آئے وہ بھی کہاں سے ہے اسی سیٹ میں سے آئے تب ہم کہیں گے کہ وہ سیٹ کیا ہے کلوزڈ ہے جیسے اگر میں نیچر نمبرز کو ڈسکس کرتی ہوں انڈر ایڈیشن تو کیا ہوگا کہ اگر میں نے ٹو اور تھری دو نیچر نمبرز لے لیے ہیں اور اگر میں ان کو پلس کرتی ہوں تو آنسر میرے پاس فائیو آئے گا نمبرز میں سے ہے اس کا مطلب نیچر نمبرز کا جو سیٹ ہے وہ کیا ہے کلوزڈ ہے کلویورلا کو سیٹسفائی کرتا ہے یہ بات آپ کو کلیر ہو گئی ہے اور یہاں پہ یہ بات دھیان رہے کہ وہی بائنری اپریشن کریں گے جس کے انڈر ہم لوگ چیک کر رہے ہوں گے اگر ہم ملٹیپلیکیشن کو چیک کر رہے ہیں تو ہم ملٹیپلائے کریں گے اگر ہم ایڈیشن کی رسپیکٹ چیک کر رہے ہیں تو ہم ایڈیشن کریں گے اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں گروپوئیٹ کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں گروپوئیٹ کی اگزمپلز کو تو گروپوئیٹ کی اگزمپلز میں سب سے پہلے ہمارے پاس نیچر نمبر انڈر ایڈیشن ہے اس کے بعد اگر آپ سیٹ آف انٹیجرز کو دیکھیں گے انڈر ملٹیپلیکیشن تو وہ کیا ہے آلسو گروپوئیٹ فارم کر رہے ہیں دیکھیں میں نے 5 اور 6 کوئی دو انٹیجرز لے لیے ہیں اور جب میں ان کو ملٹیپلائے کروں گے کیونکہ میں انڈر ملٹیپلیکیشن چیک کر رہی ہوں تو میں جب ان کو ملٹیپلائے کروں گے تو آنسر 30 آئے گا جو اگین ایک سیٹ آف انٹیجرز کا حصہ ہے یہ بات آپ کو کنفارم ہوگے اس کے علاوہ سیٹ آف انٹیجرز انڈر ایڈیشن نیچنل نمبرز انڈر ملٹیپلیکیشن ریشنل نمبر انڈر ایڈیشن یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے کلوزڈ ہیں کلویولا کو سیٹسفائے کرتے ہیں یہ سارے کیا ہے گروپوئیٹ ہیں اگر ہم لوگ دیکھیں کہ کون سا ایسا سیٹ ہے جو گروپوئیٹ نہیں ہے تو وہ سیٹ آف انٹیجرز کا ہے انڈر ڈیویئن کیا ہوگا کہ جسے ہمارے پاس 4 اور 9 ہے اگر ہم 4 اور 9 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ دونوں سیٹ آف انٹیجرز کا ہی حصہ ہے تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ ڈیسیمل میں آتا ہے اور ڈیسیمل ہمارے پاس سیٹ آف انٹیجرز کا حصہ نہیں ہے اٹس مین کہ جو سیٹ آف انٹیجرز انڈر ڈیویئن ہے وہ کیا ہے ایک گروپوئیٹ نہیں ہے یا وہ کلوزڈ نہیں ہے تو اس طرح سے ہم کسی بھی سیٹ کو کلوزڈ چیک کر سکتے ہیں اور اگر تو وہ کلوزڈ لا کو سٹیسفائی کرتا ہے اٹس مین کہ وہ کلوزڈ ہے اور وہ کیا ہے ایک گروپوئیٹ ہے جی تو گروپس کی ہمارے پاس جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ کیا ہے سیمی گروپ اور سیمائی گروپ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان الڈیبرایک سٹرکچر اب دیکھیں جو ابھی ہم نے ایک گروپوئیٹ کی دیفنیشن پڑی ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سیٹ ہے پھر ہم نے کہا کہ اس کے اندرے ایک بائنیری اپریشن ہے تو وہ ہم نے تھوڑا سا جو ہے نا بریف کر کے دیفنیشن کو لکھا تھا یہاں پہ ہم نے دیفنیشن کو کیا ہے شورڈ فارم میں لکھ دیا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کو ہم الڈیبرایک سٹرکچر کہتے ہیں اگر یہ یہ کرے گی تو ہم اس کو سیمائی گروپ کہیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ اس کو ایکسپلین کر کے بھی لکھ سکتے ہو کہ ایک جی جو ہے وہ ایک سیٹ ہے تو ہم اسے کہیں گے وہ سیمائی گروپ ہے اب یہاں پہ جو جی اور جو بائنیری اپریشن ہے اس کو انہوں نے الڈیبرایک سٹرکچر کہا ہے تو کیسے کہا ہے دیکھیں یہ تو جی ہمارے پاس سیٹ ہوتا ہے جس کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے اور جو یہ بائنیری اپریشن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ارثمیٹک اپریشن ہوتے ہیں الڈیبرایک اپریشن ہوتے ہیں پلس مائنس ڈوین ملٹیپلیکیشن تو اس ورہ سے اس کو ہم نے کیا کہا ہے جب یہ دونوں کمبائن ہوگے ایک سیٹ جب کمبائن ہوگا کسی سپیسیفک بائنیری اپریشن کے ساتھ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں الڈیبرایک سٹرکچر کہتے ہیں تو اس کو اب جو ہے وہ بریفلی بھی لکھ سکتے ہیں اس کو اب شورٹ فرم میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان الڈیبرایک سٹرکچر اس کال سیمائی گروپ جو یہ جو گروپ ہوگا جو سیٹ ہوگا انڈرہ سپیسیفک بائنیری اپریشن اس کو ہم لوگ سیمائی گروپ کہیں گے اگر وہ یہ دونوں پروپٹی سیٹسفائے کرے گا کون کون سی کلویل لا اور ایسوسویٹیو لا کلویل لا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دو ایلیمنٹ پکڑتے ہیں ان کا بائنیری اپریشن کراتے ہیں تو آنسر دوبارہ جو ہے اسی سیٹ میں سے آتا ہے پھر اب جو ایسوسویٹیو لا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے تین ایلیمنٹ پکڑ لیے ہیں اسی سیٹ کے اور ان کو آپ نے اس طرح سے جو ہے آپ اس میں اپریٹ کیا ہے کہ ان کی آپ نے ترتیب چینج کی ہے سولو ہونے کی مطلب کہ آپ نے اس کو اپریٹ کرنے کی صرف ترتیب چینج کر دی ہے پوزیشن چینج نہیں کیا آپ نے صرف بریکٹ چینج کی ہے تو آنسر کیا آئے گا سیم آئے گا آپ نے سب سے پہلے چھوٹی بریکٹ سولو کرنی ہے پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی تو جب ہم اس طرف آئیں گے تو پہلے ہم اس چیز کو سولو کریں گے اس کے بعد اس کے ساتھ اس کو سولو کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب آئیں گے تو پہلے ہم ان کو سولو کریں گے اس کے بعد سی کے ساتھ اس کا جو ہے نا آپریشن جو ہے وہ ہم سولو کریں گے اس کا مطلب کہ ہم نے اس کو سولو کرنے کی جو اس کی ترتیب ہے وہ چینج کی ہے جو ایلیمنٹس ہے اے بی سی اے بی سی وہ اپنی پوزیشن پہ ہیں پوزیشن چینج نہیں ہوئی تو یہ ایسوسیویٹیو لاؤ ہوتا ہے اور ان کا آنسر سیم آئے گا جو دوبارہ اسی سیٹ کا جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہوگا اب اس کی اگزیمپلز دیکھ لیتے ہیں کہ سیمائی گروپ کی اگزیمپلز جو ہے وہ کون کون سی ہیں ہمارے پاس نیچرل نمبرز کا سیٹ ہے انڈر ایڈیشن تو آپ نے تین ایلیمنٹس لے لیے نیچرل نمبرز میں سے آپ نے اس کو ایسوسیویٹیو لاؤ کے مطابق جو ہے وہ اس طرح سے رائٹ کر دیا اب اگر آپ دیکھیں گے تو جو آپ کا آنسر ہے ان دونوں کا وہ کیا آئے گا سیم آئے گا چاہے آپ پہلے فائیو اور تھری کو پلس کر کے ٹو سے پلس کر دیں یا پہلے ٹو تھری کو پلس کر کے فائیو سے پلس کر دیں آنسر پھر بھی آپ کا کیا آئے گا سیم آئے گا تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں ایسوسیویٹیو لاؤ جو ہے وہ سیٹسفائے ہونا کلوئیو لاؤ تو ویسی اگر ہم دیکھیں جو کلوئیو لاؤ اور ایسوسیویٹیو لاؤ ہے وہ ٹریویل ہیں اگر کلوئیو لاؤ سیٹسفائے ہو رہا اس مین کے ایسوسیویٹیو لاؤ سیٹسفائے ہو رہا ہے تو اگر دیکھیں ٹو تھری کو آپ پکڑیں گے تو ٹو تھری فائیو اور تھری ٹو بھی فائیو ہوتے ہیں تو کلوز بھی ہے سیٹ اور associative law کو بھی satisfy کر رہا ہے تو یہ کیا بن جائے گا ایک ہمارے پاس semi group بن جائے گا اس کے بعد ہم اس کے ایک اور example دیکھتے ہیں اگر آپ set of natural numbers کو دیکھتے ہیں under multiplication تو وہ تب بھی کیا ہے ایک semi group جو ہے وہ construct کرتے ہیں اب دیکھیں یہ تین آپ کے پاس elements ہیں set of natural numbers کے ہی اگر آپ اس کو multiply کریں گے تو 5, 3's are 15, 15, 2's are 30 اسی طرح 2, 3's are 6 and 6, 5's are 30 answer پھر بھی دونوں کا کیا ہے اس کا مطلب کہ natural numbers under multiplication بھی کیا ہے semi group ہے اور اب جو چیز semi group نہیں ہے یہ semi group نہیں ہے وہ کیا ہے set of natural numbers under subtraction ٹھیک ہے کس طرح سے کہ جب آپ اس کو subtract کرتے ہیں تین آپ نے elements پکڑ لیے ہیں ٹھیک ہے اور اب آپ اس کو subtract کرنا چاہتے ہیں تو وہ associated law کو satisfy نہیں کرے گا کیونکہ جو minus کا sign ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو element کی جو worth ہوتی ہے وہ change ہو جاتی ہے جیسے ہم یہی کرتے ہیں کہ جس بڑے element کے ساتھ جو sign ہے وہ ہی آئے گا تو اگر negative sign جو ہے وہ بڑے element کے ساتھ آ گیا تو تو negative میں چلے جائے گی چیز تو answer جو ہے وہ پھر same نہیں آئے گے تو اگر ہم یہاں دیکھیں اس کو پہلے ہم solve کریں گے پھر اس کے ساتھ اس کو operate کریں گے تو 4 answer آئے گا اگر ہم پہلے اس کو solve کریں گے پھر اس سے operate کریں گے تو answer minus 6 آئے گا جو equal بھی نہیں ہے اور natural numbers کا حصہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ associative block کو satisfy نہیں کر رہا جی تو اگر ہم اس چیز کو جو ہے وہ summarize کریں تو ہمیں یہ بات پتا چلی ہے کہ groupoid کیا ہوتا ہے اگر کوئی جو ہے کوئی set ہے وہ under a particular binary operation صرف اور صرف cloyal lock کو satisfy کرے گا تو وہ groupoid ہوئے گا اور اگر جو کوئی set ہے under a specific binary operation وہ cloyal lock کو بھی satisfy کرتا ہے اور associative lock کو بھی satisfy کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا ہمارے پاس semi group ہوگا یا semi group ہوگا یہی بات ہم نے دیکھی ہے کہ اگر کوئی جو set ہے ہمارے پاس under a specific binary operation وہ صرف cloyal lock کو satisfy کرتا ہے تو وہ groupoid ہے اور اگر ہمارے پاس cloyal lock کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ associative lock کو بھی satisfy کر دیتا ہے تو وہ چیز کیا بن جائے گی ہمارے پاس semi group بن جائے گی تو basically ہم نے ایک پکڑنا set کو ہے اور ایک specific binary operation پر ہم نے check کرنا ہے کہ کیا وہ ہمارے پاس دی گئی conditions کو satisfy کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا موسیقی